بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کو پاکستان کی ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اور اب حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب کو مختلف حوالوں سے مشکلات کا سامنا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی مشکل دفاع کی بھی ہے اور جس طرح سے امریکہ اب وہاں سے اپنے پیٹریوٹک میزائل سسٹم کو نکالنے کا کہہ چکا ہے نکال رہا ہے تو اس کے بعد اب یہ بھی وہاں پر سوچا جا رہا ہے سعودی عرب میں اس بارے میں غور ہو رہا ہے کہ اب پاکستان سے بقاعدہ ایک دفاعی معاہدہ کیا جائے اس پر غور ہو رہا ہے چونکہ امریکہ پر اب انحصار آہستہ آہستہ سعودی عرب کو کم کرنا پڑ رہا ہے مجبوراً کیونکہ جب سے ڈان ٹرمپ آئے ہیں تو وہ تعلقات جو امریکہ کے ماضی میں رہے ہیں مختلف مالک سے ان کو وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ جو حالیہ بہران آیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ درادیں بھی آ گئی ہیں یہ وبا پھیلنے پر کچھ عرصہ پہلے تو ڈانلڈ ٹرمپ جب سعودی عرب کے دورے پر گئے تو وہاں پر ان کو شاہی طور پر بہت زیادہ ازازات سے نوازا گیا پھر سو عرب ڈالر کے معاہدوں کی بات ہوئی سو عرب ڈالر کے زیادہ تر دفاعی معاہدے امریکہ کے حوالے سے امریکہ سے اسلحہ خریدنے کے بارے میں سعودی عرب سے تھے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ حال ہی میں ڈانلڈ ٹرمپ کافی زیادہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ناراض ہو گئے تھے اور یہ خبر رویٹرز میں بھی آئی اور فرانس کا اخبار ہے لو فگارو اس نے بھی یہ بتایا کہ رویٹرز نے تو کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر سعودی عرب جو ہے یہ اپنی پروڈکشن کام نہیں کرتا تیل قیمتیں تھوڑی نہیں بڑھاتا کیونکہ اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی امریکی تیل کی انڈرسٹری ساری کافی ہاتھ تک تو تباہی کی طرف چلی گئی تو کیونکہ اتنا تیل سستہ ہو گیا مارکٹ میں کہ وہ تو جتنا تیل جتنے قیمت کا نکال رہی تھی امریکی کمپنیاں تو وہ تو بالکل ہی مارکٹ سے آؤٹ ہو گئی تو اس پر صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دی تھی محمد بن سلمان کو کہ آپ کہ اگر آپ یہ قیمتیں جہاں ان کو نہیں بڑھاتے پروڈکشن بھی کام نہیں کرتے تو ہم یہاں سے اپنی فورسز واپس بلالیں گے اور کیونکہ سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے سب سے ادھا اس کا انحصار اس وقت امریکہ پر ہے لیکن آنے والے وقت میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں ہو بھی رہے ہیں اور اب اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں اس کے علاوہ محمد بن سلمان کو دیگر جو چیلنجز ہیں ایک تو یہی کہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بہت بڑا بہران آیا پھر ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا بہران آ گیا اس پر اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ وزیر خزانہ سعود عرب کے خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑے سخت اقتنامات لینے پڑے ہیں اور مزید بھی لینے پڑیں گے اب ایک ملک ایک جو پہلے قرض دیا کرتا تھا آج وہ عالمی داروں سے اٹھاون ارب ڈالر قرض لینے کی طرف جا رہا ہے اور ایک سو بیس ارب ڈالر کا اس کو خسارہ ہو چکا ہے بجٹ میں سعودی عرب کو تو اتنے برے حالات ہیں اب سعودی عرب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اس طرح بڑھ رہا ہے تو پاکستان پہلے بھی ایک وقت آیا کہ جب خانہ کعبہ پر کچھ یعنی اسکری طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اسکری پسندوں نے قبضہ کرنے کوشش کی تھی قبضہ کر لیا تھا تو پھر وہاں پر پاکستانی فوج پاکستانی کمانڈرز نے قبضہ چھڑایا تھا تو لہٰذا بڑے قریبی تعلقات تاریخی طور پر پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں پاکستان کے طرف سے فوجی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ابھی جو ایک مختلف ملکوں کا اتحاد ہے اس کو لیڈ بھی سابق آرمی چیف پاکستان کے جنرل ریٹائرڈ راہیل شریف اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ہمیشہ سے ان سے بڑے اچھے دفاعی تعلقات رہے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت مجھے یاد ہے کہ یہ خبر بھی چھپی کہ سعودی عرب کے ایک شہزاد نے کہا تھا کہ پاکستان کے اتنے قریبی تعلقات ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے ساتھ کہ جو پاکستان کا نوکلئر پروگرام ہے وہ سعودی عرب اس کو اپنا سمجھتا ہے یعنی اتنے قریبی تعلقات ہیں اس طرح کی ان کے الفاظ تھے تو اب سعودی عرب مزید پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے دفاع کے لیے چونکہ جب بھی سعودی عرب کے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے تو ان کے پاس اپنے چاہے فوجی آپ اس کو کہلیں یا دفاعی ساتھ و سمان کہلیں وہ اس حیثیت کا نہیں ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی ایکسپرٹیز اتنی نہیں ہے اسلحہ تو بہت بڑے پیمانے پر سعودی عرب خریدتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہمیشہ جب بھی چاہے عراق والا معاملہ جب آیا عراق کے ساتھ اور یہ بھی یمن کا آپ دیکھ لیں معاملہ آیا ہوا ہے تو اس میں تو وہ خود ظاہر ہے انوالوے پچھلے پانچ سال سے وہ بھی ابھی تک نہیں حل ہو سکا اور اس میں اس کو بڑا نقصان ہوا ہے سعودی عرب کو ان کا خیال تھا کہ بس چند ہی دنوں میں جو باغی ہیں ان کو کچل دیا جائے گا اور جو سعودی عرب کے حامی ہیں ان کی حکومت جو ہے وہاں پر مستاقم ہو جائے گی لیکن نہیں ہو سکا اور پانچ سال ہو گئے ہیں جبکہ اس وقت بھی پاکستان پر بڑا دباؤ تھا کہ پاکستان اس میں شریک ہو یعنی سعودی عرب کا ساتھ دے یمن میں جو کاربائی سعودی عرب کرنے جا رہا تھا اس میں بڑا شدید دباؤ تھا اور بڑے سخت الفاظ آئے تھے پاکستان کے خلاف یو اے کی طرف سے بھی اور بٹیوین در لائن سعودی عرب کی طرف سے بڑے سخت یعنی رد مل کا اظہار کیا گیا تھا لیکن پاکستان نے اپنے قومی مفات میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں ہم یمن کی جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنے تعلقات اب تباہی کی طرف سے چل جائیں گے سعودی عرب یو اے ای سے لیکن پھر آئیس اس تعلقات دوبارہ بہتر ہوئے اور ابھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد اور جنرل قمر جوید واجوا صاحب نے جس طرح سے دفاعی ڈپلومیسی بھی ایک شروع کی تو اس میں بھی سعودی عرب اور یو اے ای ہوں دیگر مالک ہوں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے بلکہ معاشر طور پر پاکستان جب بڑی مشکل میں تھا تو انہوں نے بھی ساتھ دیا تو اب سعودی عرب ایک طرف سے تو یہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے اس کے دفاع کے لیے پاکستان کی مزید سپورٹ اس کو درکار ہے معیشت کا جس طرح میں نے ارسیہ برا حال ہے دوہزار تیس کا جو ویجن ہے محمد بن سلمان کا نیوم سٹی کا جزیرے بنانے کا جو شہزادے یا دنیا سعودی عرب سے باہر جا کر باہر انویسٹ کرتی تھی پیسہ یعنی سیاحت میں یا دیگر معاملات میں تو وہ ایک شہر بنانا چاہ رہے تھے اب وہ بھی رکھتا نظر آ رہا ہے الجزیرہ نے بقاعدہ اس پر فوٹیج بھی جاری کی ہے کہ وہ دوزار سترہ میں محمد بن سلمان نے جو پروگرام شروع کیا تھا اور دوزار تیس تک وہ اس کو مکمل کرنا چاہتے تھے پانچ سو ارب ڈالر کا پروگرام تھا پانچ سو ارب ڈالر کا تو وہ تو بہت پیچھے جا رہا ہے اور اب ان مشکل حالات میں جو ان کے وزیر خزانہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں جو ہم خرچے کر رہے ہیں ہمیں اور کم کرنے پڑھیں گے اس لئے بڑے بڑے پروجیکٹس شاید روکنے پڑھیں گے اس میں نیوم سٹی بھی ہے وہ اس طرف نہیں بڑھ رہا تو تیل سے انحصار کم کر کے ٹورزم پر جانا باہر سے بھی لوگ آئیں گے اور وہاں پر بلکل سعودی کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا وہ بلکل ایک الگ یورپ کی طرح کا وہ ایک علاقہ ہوگا اس میں بے شمار مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں اس طرف بھی ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے آمدنی بڑی تیزی سے نیچے چلی گئی ہے سعودی عرب کی ایک یہ امریکہ سے تعلقات والا مسئلہ کہ وہ دفاع میں اس طرح سامنے نہیں آ رہا سعودی عرب کے وہ ایک مسئلہ پھر معیشت کا رسلہ نے عرض کیا برا حال اور اس میں یہ دوزار تیس ویجن وہ اس طرح عمل نہیں ہوترنا زرارہ تیل کی قیمتیں ہیں آمدنی میں کمی ہے قرض لینے پڑ رہے ہیں یہ دوسرا بڑا مسئلہ تیسرا ایک اور مسئلہ ہے بغاوت کا خطرہ مسلسل ہے اور اس میں آئے دن خبریں آ جاتی ہیں کہ فلان شہزادے کو پکڑ لیا فلان شہزادے کو تو آپ محمد بن سلمان جو آگے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے ان کے لئے یہ سب مسائل اندرونی بھی ہیں پھر بیچینی اندر بھی بڑھ سکتی ہے اس بار میں ایک تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کیونکہ جب یہ معاشی طور پر لوگ سعودی عرب کے مشکل میں آئیں گے تو اس سے وہاں پر اندرونی طور پر بہت زیادہ بیچینی بڑھ سکتی ہے اب سعودی عرب فالی طور پر ایک رہا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یعنی جتنے روپے رہ گئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈائیورسی فائے کر سکیں اب اسی میں یہ خبر ابھی تازہ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے پبلک انمیسمنٹ فنڈ کی جانب سے اس وقت دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں بڑی معروف کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں اس میں انویسٹ کرنے کا سوچا گیا ہے اور انویسٹ کیا ہے انہوں نے مثال کے طور پر بہت بڑے پیمانے پر سات عرب ڈالرز کے اس سے زائد مالیت کے حصے شیئرز جو ہیں خریدے گئے ہیں اور اس میں سعودی ویلت فنڈ نے بوئنگ ہے فیس بک ڈیزنی میریٹ اور سٹار بکس ہے سٹی گروپ ہے امریکہ کا اور بینک آف امریکہ سمیت متعدد کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ برٹش پیٹرولیوم ٹوٹل اور ٹوٹل اور روائل ڈچ شیل کے حصے بھی خرید لیے ہیں اور ان کمپنیوں میں اپنی سرمایہ کاری وہ اس لیے کر رہا ہے سعودی عرب یا سعودی عرب کا یہ انویسمنٹ فنڈ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بہران ہے اس میں یہ سستے مدرین کے شیئرز اور یہ جیسی بہران ختم ہوگا تو پھر شیئرز اوپر جائیں گے اور اس سے سعودی عرب کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا سعودی عرب ان مشکلات میں اب اپنے تیل سے انحصار سے نکل کر اب وہ ملٹی ناشنل کمپنیز کے ہی طرف جا رہا ہے کہ ان کے لئے اور دفاع کے حوالے سے بھی وہ امریکہ کے علاوہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اب وہ پاکستان سے مزید تعلقات دفاعی طور پر ویسے تو برادران تعلقات ہیں لیکن دفاعی لحاظ سے کوئی ایک معاہدہ بھی اور اپنے دفاع کے لئے وہ مضبوط بنانے کے لئے بہتر کرنے کے لئے وہ پاکستان سے مزید تعلقات بہتر کرنے کا مضبوط کرنے کا اور بقاعدہ اس کو ایک یوں سمجھیں کہ مہدے کی شکل دینے کا خواہ ہے اس طرف سوچا جا رہا ہے اب پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے سعودی عرب کی دفاع میں یہ بہت اہم ہے پاکستان یہ تو کہہ چکا ہے کہ کسی بھی طرح سے جس طرح سے سعودی عرب پر جب بھی کوئی حملہ ہوا ہے پاکستان نے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور پاکستان کی طرف سے واضح جا چکا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خودمختاری کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کوئی بھی حملہ پاکستان کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو اس حد تک تو ہے پاکستان کے پاکستان کہتا ہے کہ سعودی عرب کو اس طرح کے کسی بھی غیر ملکی جو جہاریت ہے اس میں پاکستان کا ساتھ دے گا لیکن بقاعدہ معاہدے کی اس کو شکل دینا کس حد تک ہے یہ ابھی پاکستان کی طرف سے اس کا واضح طور پر کوئی شکل تبھی سامنے آئے گی جب سعودی عرب کی طرف سے اس پر مزید پیش رفت ہوگی لیکن ابھی سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ پر ڈیپینڈنس کم کی جائے کیونکہ امریکہ امریکی صدر سے بھی پوچھا گیا کہ یہ پیٹریوٹ میزائل اور یہ ڈیفنس سسٹم جو سعودی عرب میں تھا یہ واپس بلایا جا رہا ہے وہاں پر جو جہاز تھے جنگی جہاز ان کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے دوستوں کی کئیوں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ بدلے میں ہمارے اس طرح شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ کئی دفعہ تو ہمارا احترام ہی نہیں کرتے اور اس طرح کی باتیں تو یہ تیل کی قیمتوں بڑے اختلافات نظر آئے تھے جبکہ امریکہ نے اس کو جھکایا تھا کہ تیل کی وجہ سے نہیں ہے اختلافات اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ تیل کا بہران آیا ہے تو ہم نے اب یہ مزائل سسٹم واپس بلانے لگ گئے ایسا نہیں ہے لیکن دنیا بدل رہی ہے اور اس وبا کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور آگے بھی اس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی تو سعودی عرب اب ایک نئے سرے سے اپنی معیشت کو بھی اور اپنے تعلقات کو بھی دوبارہ سے دیکھ رہا ہے ابھی وہ کشیدگی بھی ختم کرنا چاہتا ہے یعنی یمن سے بھی کس طرح وہ چاہتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے کیونکہ اب اس کی معیشت اس کے اندرونی حالات اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کسی بہت بڑے اس طرح کے مسئلے میں زیادہ عرصے تک الجہ رہ سکے تو اب دیکھئے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کہاں تک یہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے بات چیت آگے جاتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد